اکران کبتہ کا بی سی سی آئی پر بڑا سوال اگرارا سے پکستان کرکٹ وارڈ چیئرمن ان کے جو ہیں ڈازم سی ٹی کی طرف سے چارمچ لہور میں ہونے دیجیے اور اس کے بعد جو ہے جوسرا وینیو چوچ کیا جاگہ جہاں آپ ہو لیں گر وہی پہ ہوگا لیکن اس میں بھی ایک نمس ان کنڈیشنس تھا کہ جو سکینڈ وینیو ہوگا وہ ہوگا یوئی میں جانی کہ وہاں سے گیٹ منی جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا ان کو فائدہ ہوگا مونٹریبی بائز میں لیکن بی سی سی آئی جو پورا کا پورا ٹوروڈامنٹ ہے وہ شوڑنکا میں ایو جیت کیا جا شوڑنکا اس سمیں ویسے بھی پیسوں کی قلت سے مر رہا ہے تو ویسے میں بی سی سی آئی کے دیماند تھی ہم یوئی میں نہیں کھلیں گے کیونکہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے ہم شوڑنکا میں کروائیں گے ایشیا کپ یہ بی سی سی آئی کی ہی مانگ تھی آپ اس میں ایسی سی کو انکلوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بی سی سی آئی کے سمیں سیکریٹری ہے جائشا اور وہ جائشا جو ہے پریزیڈنٹ بھی ہے ایسی سی کے تو ڈبل رول یعنی کہ گنگا دھری شکتیمان ہے والا ان کا حال ہو چکا ہے اس سمیں مطلب دو دو پد یہ سمال ہوئے تو اس میں ایک چیز ویقان صاحب نے بڑے مجیدار انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بیتے کچھ ہفتوں سے لگاتار جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے نے نے بیان بازی ہو رہے تھے ان کی جو میڈیا ہے وہ باتیں کر رہی تھی کہ اگر نہیں کھلنے آئیں گے یا نہیں دیا جائے گا تو ہم بائی کٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس ویقان صاحب کا کہنا تھا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے بات کرنے کا صلیقہ کہ آپ نے ایک پروپوزل رکھا اب آپ ویٹ کریے کہ سامنے والا کیا ریپلائی دیتا ہے تب اس کے بعد جا کے جو ہے آپ اپنی باتیں کہیے گا لیکن ازم سیتھی کے ساتھ جو بھی انڈین میڈیا نے انٹرویو دیا اور اس انٹرویو انہوں نے دو طرح کی باتیں کی ہے پہلی بات تو یہ مطلب کی ایک پروپوزل بھی رکھنا ہے دوسرا دھمکانا بھی ہے کہ اگر تم نے ایکسپٹ نہیں کیا تو ہم جو ہے یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بینا جواب سنے ہوئے ہی تو مجھے لگتا ہے یہ ویقان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دھمکی بھلا پار جو تھا وہ بعد میں کرتے یا پھر جواب آنے کے بعد کرتے تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو ایسے میں آپ صاحب طور پر آپ پروپوزلس نہیں دے رہا آپ دھمکی ہی دے رہے ہو جس کا نتیزہ یہ ہے کہ اب ہیبرید موڈل جو ہے وہ رجیکٹ ہو گیا ہے اب رجیکٹ ہو گیا تو آپ اپنے دھمکی پہ اتر جائیے اب دھمکی یہ ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے ہم نہیں کھیلیں گے تو یہ شکہ بائکٹ ہوگا ہیبرید موڈل نہیں ہوگا تو یہ شکہ بائکٹ ہوگا پاکستان نہیں کھیلے گا اور اس کے بعد جو وہ آئی سی چوئرمنٹ کو بھی چٹھی لکھیں گے اور کل تو وہیسے آئی سی سی کے دو جو ہے آئے ہوئے تھے لوگ آئے ہوئے تھے دو آئے ہوئے تھے پاکستان پہلی دفعہ انہوں نے پندرے سال میں ویجٹ کیا ہے تو دیکھیں کچھ وہاں سے باتیں نکلیں گی نہیں نکلیں گی لیکن پاکستان اور بھارت کی یہ جو لڑائی ہے سوری بی سی سیاں اور پی سی بی کی جو لڑائی ہے یہ کافی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور جو لوگ یہ سوچ رہے تھے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے فیصلہ لے لیا جائے گا اور دونوں تیمز آپس میں کھیلیں گی چار میچ وہاں ہوں گی پھر مانکی کمیٹ جائے دوبائی میں کروا دو انگلینڈ میں کروا دو فیلنگا میں کروا دو کہیں بھی کروا دو لیکن میٹ کو ہونا ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے تھا لیکن اب تو یہ بلکل بھی نہیں ہے اب دیکھیں ایسی سی اس پر کیا کچھ ریاکٹ کرتا ہے وہاں پہ اب بی سی سی آئی سیکریٹری کے طور پہ تو جائشہ نے اپنی بات کیا دی ہے اب وہ ایسی سی چیئرمن کے طرح جو ایکٹ کریں گے سوری پریسیڈنٹ کے طور پہ کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں ٹیبل پر بیٹھ کر اور یہ آخری فیصلہ ہوگا کیونکہ بی سی سی آئی پی سی بی کی دھمکار آیا ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں آئیں گے